مرحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ماہ محرم میں تازگیہ بنانا سوگ منانا ماتم کرنا ان تمام چیزوں کی کیا شریعت اسلامیہ میں گنجائش ہے یا نہیں ہے آئیے قرآن و سنت کے روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور علماء اکرام کے کیا فتابے ہیں اس پر بھی ہم غور و فکر کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر رشاد فرمایا جس نے ہمارے معاملے میں دین کے معاملے میں کسی نئی چیز کی ایجاد کی ہے تو وہ عمل کیا ہے اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو وہ عمل مردود ہے اس کے مو پر مار دیا جائے گا یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر اگر کوئی ایک نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو وہ عمل مردود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کو میں نے نہیں کیا ہے یا میرا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے لہذا تازیہ بنانا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے ماتم کرنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ماتم کیا ہے کیا اس زمانے میں شہدہ موجود نہیں تھے موجود تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ عمل کو نہیں کیا ہے لہذا اس زمانے کے بعد جو بھی اس عمل کو کرتا ہے یہ تمام کے تمام عمل مردود ہیں اور ان کے مو پر مار دیے جائیں گے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ بِدَعْتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّار یہ تمام کی تمام نئی چیز جو لوگ آج کرتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں گم رہی ہیں اور ہر گم رہی آپ کو جہنم تک لے کر جائے گی لہذا ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے آئیے ہندوستان کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو ماننے والی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن کو غم اور عالم کا دن تصور کیا جائے تو پیر کا دن اس سے بھی زیادہ غم کا دن ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی ہے اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی ہے لہذا اگر غم کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے اس دن کو غم کا دن اگر بنا لیا جائے تو پیر کے دن میں اس سے زیادہ غم کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یہ کون فرما رہے ہیں یہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کے اندر موجود ہے لہذا ایسے لوگ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی اس فتوے کو سمجھیں اسی طریقے سے ایک اور احمد رضا صاحب ہیں ان کے ماننے والوں کی بھی تعداد ہندوستان کے اندر بہت زیادہ ہے اور ایک کثیر تعداد ہے جو ان کو آلہ حضرت بھی کہتی ہیں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں امام احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ تازیہ بنانا یہ کیا ہے بدعات ہے اور ناجائز ہے فتوہ رضویہ جدید جلد نمبر چوبیس اور صفحہ نمبر پانسو ایک پر کون فرمارے ہیں احمد رضا صاحب فرمارے ہیں اسی طریقے سے جب احمد رضا صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ تازیہ داری میں تماشا دیکھنا یہ کیسا ہے اس کا حکم کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تازیہ بنانا ناجائز ہے لہذا ناجائز بات کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے ملفوزات شریف صفحہ نمبر دو سو چھے آسی کون فرمارے ہیں احمد رضا صاحب فرمارے ہیں اسی طریقے سے احمد رضا صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا تازیہ پر منت مانگنا کیسا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تازیہ پر منت مانگنا باتل اور ناجائز ہے فتوہ رضویہ جدید جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر پانسو ایک یہ کون کہہ رہے ہیں یہ احمد رضا صاحب کہہ رہے ہیں لہذا ان کے ماننے والے جو ہندوستان کے اندر تازیہ بناتے ہیں اور خوب تماشائی کرتے ہیں یہ لوگ احمد رضا صاحب کے فتوے کو دیکھیں اور ان قول سے کم سے کم رجوع کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو گم رہی ہیں اور آپ کو جہنم تک لے کر چلی جائیں گی اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمہ اللہ نے بھی یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں شرکیات میں شامل ہوتی ہیں فتوہ پوچھا گیا تو دار علوم نے ایک فتوہ دیا کہ تازیہ بنانا ناجائز ہے اس سے منتے مانگنا اس کے سامنے سزدہ کرنا یہ شرک ہے حرام ہیں مسلمانوں کو اس سے پورے طور پر احتراز کرنا واجب ہے یہ دار علوم کا فتوہ ہے یعنی تمام مسالک کے علماء کرام ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں درست نہیں سمجھتے ہیں شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں لہذا جو لوگ ان تمام چیزوں کے شکار ہیں وہ لوگ ان چیزوں سے بچیں کیونکہ یہ تمام چیزیں گم رہی کی طرف انسان کو لے کر جا رہی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کریں یہ ماہ محرم کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے لہذا تم اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرو کیونکہ روزہ رکھنا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو ہے روزہ رکھنا وہ اس مہینے کا روزہ رکھنا ہے لہذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا احتمام کیا جائے ان اعمال کو انجام دیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچا جائے جو شریعت کا حصہ نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اعمال کو انجام دینے کی توفیق اتا فرمائیں و صل اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ و صحبہ وسلم والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ